ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے تیری بے حیثی ڈرامے کی اداکاروں کی اصل زندگی کے بارے میں دوستو اگر آپ کو تیری بے حیثی ڈراما پسند ہے تو پلیز ہمیں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی مشہور اداکارہ سنا فکھر کے بارے میں سنا فکھر پاکستان کی فلم انڈسٹری کی ایک ٹریس اور موڈل ہے سنا فکھر کا جنم 16 جون 1979 میں پاکستان کے شہر ملتان میں ہوا تھا دوستو اب تک اس کی عمر 41 ایئرز ہے اور سنا فکھر نے 2008 میں فکھر امام سے شادی کی اور ان کے دو بیٹے ہیں ایزی امام اور رایان امام اور سنا فکھر کی دو بہنیں ہیں ریحانہ اور شکفتہ دوستو اب بات کرتے ہیں تیری بے حیثی ڈرامے کا لیڈنگ رول ادا کرنے والے ایجار اسلم کے بارے میں ایجار اسلم موڈلنگ اور ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائنر بھی ہے اور ایجار اسلم کی پیداش تھری اکٹومبر 1970 میں گجرات میں ہوئی تھی اور دوستو ایجار اسلم کی وائف کا نام سبین ایجار ہے اور ایجار اسلم کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں بلال قریشی کے بارے میں بلال قریشی ایک موڈل اور ایکٹر ہے اور بلال قریشی نے سترہ سال کی عمر میں اپنی ایکٹنگ کے کیریئر میں قدم رکھا دوستو بلال قریشی کا جنم 27 جولائے 1995 میں سعودی عربیہ میں ہوا اب ان کی ریایش کراچی میں ہے بلال قریشی نے 14 فیبری 2015 میں اروسہ قریشی سے شادی کی اور پورے ایک سال بعد 12 سولہ میں ان کو ایک بیٹا ہوا دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں نازش جہانگیر کے بارے میں نازش جہانگیر پاکستانی ٹیلی ویجن کی ایکٹریس ہے اور 12 سترہ میں اس نے اپنی ایکٹنگ کے کیریئر میں قدم رکھا اور ان کا جنم پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ہوا دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں ہنان دلپذیر کے بارے میں ہنان دلپذیر نے اپنا نام بلبلے ڈرامے سے بنایا اور ہنان دلپذیر نے بلبلے ڈرامے میں مومو کا قصدار بہت خوب ادا کیا دوستو ہنان دلپذیر ایکٹریس ڈائریکٹر سنگر اور ایک کومیڈین ہے دوستو ہنان دلپذیر کے بیٹے کا نام مصطفیٰ دلپذیر ہے اور ہنان دلپذیر کی تعریف بلبلے ڈرامے میں بچا بچا کرتا ہے دوستو اگر تیری بے ایسی ڈرامے میں آپ کو کوئی رائے دینی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ کو تیری بے ایسی ڈراما پسند ہے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں